بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اس ویڈیو کو جو نورملی لوگ دیکھتے ہیں نالج کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ نالج مل جائے وہاں سے وہ ریفرنس نکالتے ہیں ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ وہ پاکستان سے جانے کی تیاری کریں اور ان کے باس کیا کیا بواقع ہیں کیسے وہ کر سکتے ہیں میں تمام کی تمام باقی سامنے ہیں آٹھ پوائنٹ میں نے نکالے ہیں جو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہ آپ کو میں انفارم کر دوں گا کہ آپ کیا سرویس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ پیار کرتے ہیں سالوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ اب تک دفعہ کیوں نہیں ہوئے اگر یہاں رکے ہوئے ہیں تو وہ جا کیوں نہیں رہے وہ کیوں لیزی پن کا کام کر رہے ہیں وہ کیوں کچھ نہیں کر سکے تو اس کے لیے سب سے پہلے کہ میں بیڈیو کا آغاز کروں وہ آئیں اس تصویر کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر کہ بیرونی ملک روزگار کے مواقع ایک کروڑ سے زائد پاکستانی ریجسٹر ہوئے میرا تعلق منسٹری آف اوورسیز کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے ہے میرے پاس ریجسٹرٹ کمپنی ہے منسٹری آف اوورسیز کے حوالے سے ہم اوورسیز کنسلٹنٹ ہیں الابیرہ اوورسیز کنسلٹنسی کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں لائسنس نمبر مل جائے گا تمام چیزیں مل جائیں گی الابیرہ اوورسیز کنسلٹنسی آپ دیکھیں نئی لنک ملتا نیچے سے چلے جائیں ورنہ آپ چلے جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام کے اوپر وہاں سے معلومات لے لیں آپ کو مل جائیں گی لائسنس نمبر ایڈریس تمام چیزیں مل جائیں گی ہم آپ کو کیا خدمت کر سکتے ہیں میں نے کچھ اضافہ بھی کیا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگ کا رجحان کینیڈا کی طرف ہے وہ لوگ ورک ویزا بھی لگا سکتے ہیں ایمگریشن بھی کر سکتے ہیں لیکن ورک ویزا جو ہے اگر ہماری سپورٹ چاہیے ہو تو ان کے لئے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے کینیڈا ریڈ پلس کا جس میں سمجھ لیجئے اسی پرسنٹ جو پروسسنگ ہے لائر کا معاملات ہیں ڈاکومنٹیشن ہے پروسسنگ ہے یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات ہوتے ہیں پروٹیکٹر ہے میڈیکل ہے اس میں ہمارے کردار ہوتا ہے اور آپ کردار جو ہوتا ہے وہ درمیان میں آپ آ جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں آپ کو ایک بیس پرسنٹ کام دیا جاتا ہے کہ نظر رکھو اگر کوئی نئی آفر آئے تو اس کو بھی ایک ہفتے میں ایک بار زہمت کر لو یہ تمام باتیں ہوتی ہیں اس کا ہم کینیڈا ریڈ پریس کہتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ یورپ کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں وہ یورپ گولڈ پروگرام جو ہے وہ اویل کرتے ہیں اور یورپ گولڈ پروگرام کے اندر وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں کہ بس ہفتے میں ایک دفعہ کوئی پوسٹ کر دیا یا وہ نظر رکھتے ہیں باقی جو پروسسنگ ہے یا جواب دہی ہے وہ تمام کی تمام ہماری ہوتی ہے وہاں پر اگر یا پاکستان میں جو گورنمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے تھروئی آپ کے پھر ہوں گے یورپ گولڈ پروگرام ہم نے ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو اس کے لئے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی میں فلیکسبل ہوں میں دنیا پھر میں کہیں بھی جاب کر سکتا ہوں کہیں پر بھی کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر بھی تو مجھے پورے دنیا میں اپلائے کرنا ہے اس کو ہم ڈائمن پروگرام کہتے ہیں اس میں پروسس سیم ہے لیکن لیمٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب جو ہمارا نیا پروگرام آیا ہے وہ آپ کے سامنے میں انٹریڈیوز کروا دوں جس میں بہت کم لوگ میں نے کیوں انٹریڈیوز کے بتا رہا ہوں وہ ہے ارب گولڈ پروگرام ارب گولڈ پروگرام کیوں دینا پڑا بجا اس کی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام دنیا کو ہم یورپ ہی بھیجیں یا کینڈا ہی بھیجیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ چھاپ لگ گئی ہے کہ یہ کینڈا اور یورپ پہ کام کرنے والے ایسا نہیں ہے ہم لوگ ملڈیز پہ کام کرتے ہیں ہماری کمپنی جو ہے وہ آپ پہ کام کرتی ہے اور وہاں پر بھی سیلری ملتی ہے اور کم از کم جن لوگوں کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک کروڑ لوگ دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا جو لوگ وہ کر سوچ رہے ہیں بھی تک میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے سے کہ موٹ سے دکل جائیں یہ نا ہوں کہ لیٹ ہو جائیں آپ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے آپ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ میں آپ سے کہوں کہ معذرت ہے میری معذرت سننے سے پہلے ہوش میں آ جائیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے نا میں کھل کے نہیں بول سکتا لیکن میری معذرت سننے سے پہلے کہ آپ میرے پاس آئیں اور میں آپ کو کہوں سوری میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یہ سٹیٹمنٹ جاری ہونے سے پہلے ہوش کنافوں لے لیں اور اپنے آپ کے لیے اپنی فیملی کے لیے کچھ کر گزریں یہاں پر عرب گولڈ پروگرام بھی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کینیڈا ریڈ پلس ہو یورپ گولڈ ہو ڈائمن ہو یا عرب گولڈ ہو اس کے اندر ہم نے ان تمام سی ویز کو جو آئیں گی ہمارے پاس ان کو ہم نے ڈیمانڈ میں ڈالنا ہے پریفرنس لسٹ میں ڈالنا ہے ہماری کمپنی الابیرو آور سروریسز اس ڈیٹا کو لے لے گی اور وہاں پر جہاں سے جو بھی اوفر آئے گی مطلب مالی جی آپ آپ کہتے ہیں میں پلمبر ہوں ٹھیکن آپ نے ڈالا ہے یورپ میں ہے مگر آپ پلمبر ہے تو پلمبر کی جوب ہمارے پاس بھی ڈیمانڈ میں آ سکتی ہے کوئی کمپنی ہمیں کہہ سکتی ہے کہ ہمیں ایک پلمبر چاہیے تو ہم آپ کو انفارم کر سکتے ہیں کہ کہہ تو آپ یورپ کے لیے رہے ہو لیکن فلاں ملک میں اتنی سیلری کے اوپر ڈیمانڈ آئی ہے جانا چاہتے ہو تو آپ ہاں یا نہ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی کیونکہ ڈیمانڈ کے لیے آپ نے ہم کو ایک روپے بھی نہیں دیا ہوا ڈیمانڈ میں کوئی فیس نہیں ڈیمانڈ کے لیے ڈیمانڈ دیا ہے فری آف کاؤس جلا گیا آپ پر ٹھیک ہے نا الگ سے کچھ نہیں اس کے پالے آپ کہتے ہیں اور کوئی طریقہ کار اور طریقہ کار یہ ہے کہ جن لوگ کے پاس اچھی بنیاد ہے ٹائز ہیں ملک کے ساتھ کوئی ہے معاملہ کوئی پراپٹی ہے کوئی بینک بیلنس ہے کچھ بھی اگر ایسا ہے تو وہ وزرڈ ویزا کے ذریعے جوب لے سکتے ہیں کینیڈا دو سال کے لیے کہہ رہا ہے دوہزر پچیس تک آجاؤ اور جوب لے لو ان آؤٹ نہیں کرماؤں گا پاکستان آپس نہیں بھیجوں گا وہیں اپر وزرڈ ویزا کے اوپر کینسلیشن کی سٹیمپ ماروں گا اور جوب وزر دے دوں گا اور آپ کو میں کام کنٹنی کروا دوں گا یہ بڑی افر ہے اویل کر سکتے ہیں اور لوگوں نے اویل کی ہیں مطلب یہ میں افسر بات کر رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ریگولر ہیں وہ غائب ہیں اور باہر سے لوگا کام کروا رہے ہیں کوئی ریفرنس سے آ رہا ہے کوئی کس طریقے سے آ رہا ہے کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے وہ آ رہا ہے حیرت کی بات ہے کہ مجھے نہیں جانتا اور وہ آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ میری لئے حیرت ہوتی ہے اس کے بعد آگے جو ہے اس میں میں ایک چیز اضافہ کر رہا ہوں اور احتیاط کیجئے گا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ینگ ہیں ینگ ٹھیک ہے نا مطلب پہ انتیس سال کے اس پاس کم ہیں تو آپ جو ہے آپ سٹڈی ویزا بجا سکتے ہیں اور وہ ویزا آرام سے مل جاتا ہے نمبر ون اور آپ کو خود اس کے اندر میں میں کرماؤں گا کیونکہ ہم لوگ ابھی تک اس کو پروسسنگ آپ کو نہیں دے پا رہے ٹھیک ہے نا نہیں کر رہے کاؤنسلنگ دے رہے ہیں میں آپ کو اے ٹو زی گائیڈ کروں گا اے ٹو زی گائیڈ کروں گا تمام ترتیب بتاؤں گا اس سے آپ کے آپ کے جو کانسلٹیشن کے چارجز ہیں نا وہ بج جائیں گے وضب آپ کے سٹڈنٹ کانسلٹنٹ ہے وہ آپ سے تین چار پانچ سلاک روپے لے گا وہ زیرو ہو جائے گا کیونکہ میں آپ کو پورا گائیڈ کر دوں گا کہ آپ نے یہ سٹیپ فالو کرنے ہیں اور یونیورسٹری آپ کو پورا کام کر کے دے گی ہاں آخری میں اگر ہمارے ضرورت پڑ جاتی ہے ویزا پروسسنگ کے لیے تو we will help you out اس میں صرف کانسلنگ لے لیں آگے مت جائیے گا نمبر سیون پہ ہے بائی انویسمنٹ جن لوگ کے پاس پیسہ ہے وہ پروپٹی خرید سکتے ہیں یا کاروبار کا پلان کر سکتے ہیں تو دنیا بھر میں وہ لوگ انویسمنٹ کے ذریعے پاسکورڈ بھی لے سکتے ہیں پی آر بھی لے سکتے ہیں ایمیگریشن بھی لے سکتے ہیں اور وہاں پر اپنے آپ کو سٹل بھی کر سکتے ہیں یہ ہے بائی انویسمنٹ اس کی ویڈیوز فیوچر میں آتی رہیں گی پہلے بھی آئی ہیں آئندہ بھی آتی رہیں گے اور آخری میں میں شامل کر رہا ہوں اس کے اندر ایمیگریشن اگر آپ انڈرسٹڈ ہوں تو آپ کو اس کی چیزیں پوری کرنی پڑیں گے آپ کہتے ہیں کیا پورا کرنا پڑے گا بہت سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کینیڈا کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ کے آخری ڈگری ہے اس کا ای سی اے کروا لیجئے آپ کہتے ہیں ای سی اے کیسا ہوتا ہے آپ جائیے اپنے ادارے میں کہیے کہ میں کینیڈا کی ایمیگریشن کروا رہا ہوں مجھے ای سی اے چاہیے ایکوالنسی چاہیے اپنی ڈگری کی وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں پیسے دے دیں ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں یا آپ کو کہیں گے کہ یہ سیلڈ این اڈ اپ لے لیجئے اور آپ بھیج دیں اسی کے لیے تو دونوں صورتوں میں کوئی بات نہیں ہے ہم قبول کر دیں گے اور اس کے علاوہ ایمیگریشن میں آئیلڈز ضروری ہوتا ہے اگر آپ سادھی ایمیگریشن کریں گے تو سیون بینڈ کے آسپس آپ کو آئیلڈز لانا پڑے گا اور اگر آپ آئیلڈز ایمیگریشن میں آ کر ہماری مشور اپک چلیں گے ٹھیک ہے نا قومے میں نہیں جانا آپ نے آپ نے ہوش میں رہنا ہے اور آئیسیو میں نہیں جانا آپ نے اپنی جو ورکنگ ہے ٹوورڈ ڈائٹ صوبہ جو بھی صوبہ میں لگاوا ہے اس کے اندر you have to apply the jobs also کیونکہ آپ نے وہاں بتانا ہے کہ جی میں آپ کے صوبے میں امیگرنٹ ہو رہا ہوں پی این پی پروگرام بیسٹ اس کے لیے ٹھیک ہے نا تو جیسی وہ دیکھے گا یہ بندہ آ رہا ہے اس بندے کی مطلب آج کل جو میں نے سیویز دیکھی ہیں بڑی سٹرونگ سیویز آ رہی ہیں بڑی اشی سیویز آ رہی ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا رجحان ہے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور سکلڈ کا رجحان ہے اور سرٹیفکیشن لینے کا رجحان ہے that is very good لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سرٹیفکیشن نہیں لی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو فلسطہ ٹائم لے لو تو ٹھیک کرلو آپ کو میں مسئلہ نہیں ہوں ٹھیک ہے نا لیکن جو کرنا ہے کر گزریئے کیونکہ اب مجھ سے کھلا کھلا مت سنیئے میں کھلا کھلا نہیں بولنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو میرے اسکاؤنٹ کا ہپو تعدا جانئے وڈی کو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ